حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے اور ساتھ میں علی ہے اور باہر دار الندوہ میں کہتے ہیں نا عبلیس کی صدارت میں جاہل عبل الجاہل اور عبو جہل جیسے لوگ جمع ہوئے تھے تاریخ میں یہ لفظ میں نے اپنی طرح سے نہیں کہا ہے اس کا نام ہی عربوں میں دار الندوہ ہے اور دار الندوہ اسے کہتے ہیں جہاں رسول کو مارنے کی قتل کرنے کی ختم کرنے کی سازش کی جائے اب جب دنیا میں نبی نہیں رہے تو اب نبی کو مارنے کا کام تو ختم ہو گیا تو نبی کے پیغام کو مارو نبی کی سنت کو مارو نبی کے دین کو مارو اس کے لیے بھی ندوے کی ضرورت ہے لیکن یہ تو مغدوم مینہ کا کرم ہے کہ انہیں دریا کے پار پھیک دیا ادھر لاشیں جلائی جاتی ہیں ادھر مہک پہنچتی رہی تھی چالیس کافیر دار الندوہ میں میٹنگ کرنے کے بعد رسول کے گھر پھر آئے اور درواز جی کو ٹک 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 دیا کریں چالیس چالیس کافیر ہسی آنکھ ہیں چوکھٹ پہ جمی ہوئی ہے نکلائیں نبی تو مارو پہلے ایک بات باتا دوں نبی کریم نے کنکری ماری اور پھیکا ان کی طرف اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے اے نبی جو تم نے کنکری پھیکی تھی تم نے نہیں پھیکی تھی بلکہ اللہ نے پھیکی کافیروں جو سامنے ہی سے نبی نکل گئے کسی نے دیکھا ہی نہیں نبی آوے نہیں دکھائی پڑے نبی چلے گئے نہیں دکھائی پڑا کیونکہ کنکری لگ گئی تھی ہمیں تو اپنے گھروں میں نبی محسوس ہوتے ہیں اپنی مجلسوں میں ہمیں دکھتے ہیں اپنی محفیلوں میں دکھتے ہیں اگر ہم کو تو نہیں دکھائی پڑتے ہیں بلکہ کنکری لگی ہوگی ہمیں دکھائی پڑتے ہیں طرح دکھائی پڑتے ہیں کاری تکمین کاری تکمین کاری تکمین رسول کے گھر کو چالیس کافروں نے باہرہ سے قتل گھیر لیا تھا محاصرہ ہے نبی کے پاس کچھ حمانتیں ہیں امین کی ضرورت ہے کچھ صداقتیں ہیں صدیق کی ضرورت ہے کچھ وسیتیں ہیں وسی کی ضرورت ہے کچھ وراستیں ہیں وارث کی ضرورت ہے ایک ہی ذات میں سب موجود ہو وہ صدیقین میں صدیق بھی ہو وارثین میں وارث بھی ہو اور وسیع رسول بھی ہو وارث رسول بھی ہو میرے نبی نے کہا دیکھو علی اللہ کا حکم ہو گیا ہے رات و رات مجھے جانا ہے مگر میرے پاک کافروں کی رکھی ہوئی امانتیں ہیں یہ فلانکی 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 ہے تم ایسا کرو میرے بستر پہ سو جاؤ صبح اٹھونا اٹھ کر لوگوں میں جانا جن کی جن کی امانتیں پہنچانا پھر مدینی آنا حالانکی وہ بستر بستر موت ہے دشمن کی ذک پہ ہے کافروں کے ٹارگٹ پہ ہے کبھی بھی گھجٹے مارا جا سکتا ہے لکھروں میں دو پولیس والے دروازہ کھٹ گھٹا ہے تو پورے خاندان کی نیند اُڑ جائے وہ چالیس ابو جہل عطبہ شعبہ جیسے بدکار غدار انسانیت کے ماتھے پہ کلنگ کا ٹیکہ اور مکہ کے تقدس کو برباد کرنے والے وہ کھڑے ہیں کیا بھروسہ مگر مولا علی فرماتے ہیں کہ اس بستر پر میں چین کی نیند سویا ایسی چین کی نیند مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملی جس بستر پر موت منڈرہ رہی ہو وہاں چین کی نیند جو کافروں کی زد پر ہو وہاں چین کی نیند علی سو گئے چین کیوں نہ ہو بے چینی کی یہی تو بجا ہوتی ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے موت کسی حالت پہ بھی آ سکتی ہے اس لئے نیت بندے اپنی ہر حالت پہ نظر رکھتے ہیں کہ میں کسی غلط حالت میں نہ رہوں تاکہ موت جب بھی جس حالت میں آئے میں اچھی ہی حالت میں رہوں تو یہ فکر نیند تو اڑائی دے گی لیکن آج کی رات میں اس لئے چین سے سویا کہ مجھے نبی نے سولانے سے پہلے کہا تھا بستر پہ سو جاؤ صبح اٹھونا عمالتیں بانٹھونا میں سمجھ گیا کہ علی کبھی بھی مر سکتا ہے مگر آج کی رات اسے موتے نہیں آئے گی مارے تبیر مارے رسالہ مارے رسالہ مارے حلی میاں ایک جملہ آگیا جس کی زمانت نبی لے جس کی زمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی اور جس کی زمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی سمجھے اللہ سمجھے اللہ